عید الازحہ اور قربانی یہودیت، عیسائیت اور ہندو مات میں قربانی کا تصور قربانی کا تصور مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں حتیٰ کہ ہندووں میں بھی پایا جاتا ہے ہندووں میں قربانی کا تاثر تھوڑا سا مختلف ہے یہ لوگ قربانی تو دیتے ہیں مگر قربان کیے گیا جانور کا گوشت عموما نہیں کھاتے تو اس گوشت کا کیا کیا جاتا ہے قربانی کیسے دی جاتی ہے تفصیل ملاحظہ کیجئے عید الازحہ یا عید قربان پیغمبر عبراہیم کی اس قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عیسائیت اور یہودیت دونوں میں عبراہم کے نام سے پہچانا جاتا ہے آپ سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جسے انہوں نے خدا کی طرف سے ایک پیغام کے طور پر لیا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو خدا کی عطاعت کرتے ہوئے قربان کر دیں جب انہوں نے بیٹے کو بتایا تو اسمائیل علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور اپنے والد سے حکم کی تعمیل کرنے کو کہا پھر پیغمبر عبراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے تھے تو خدا نے انہیں روک دیا اور اس کی جگہ قربانی کے لیے ایک دنبہ بھیجا دنیا بھر کے مسلمان رسمی طور پر مختلف قسم کے موہشیوں کی قربانی دیتے ہیں روایتی طور پر قربانی این لوگوں پر لازم ہے جن کے پاس ایسی دولت ہے جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دوسرے بڑے مذاہب میں قربانی کے بارے میں کیا تصورات ہیں ہندومت یہودیت اور حسائیت میں جانور کی قربانی کو کیسے طرح دیکھا جاتا ہے پہلے یہودیت کی طرف چلتے ہیں یہودیت میں تاریخ اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حسائیت اور یہودیت میں بھی مشترک ہیں برطانیہ کے لیب بیک کالج میں تعلیمی خدمات کے سربراہ ربی گیری سومرز کا کہنا ہے کہ یہودی صحیفوں میں مختلف قربانیوں کی وضاحت کی گئی ہے جن میں سے ہر ایک مقصوص اوقات اور مقامات ہیں وہ کہتے ہیں آج کل ہم ان قربانیوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ جن مقامات پر یہ رسومات ادا کی جاتی تھیں وہ اب موجود نہیں ہیں اس کی جگہ آج ہم عبادات کے ذریعے ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں ربی ڈاکٹر بریڈلی شیوٹ آٹسن امریکی یہودی یونیورسٹی کے نائب صدر اور زیگلر سکول آف ربانی سٹڈیز کے گولسٹائن ڈین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رومیوں کے ہاتھوں دوسرے حیکل کی تباہی کے بعد یہودیت میں جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں تھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب اس پر مستقل طور پر پابندی آئید کر دی گئی ہے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ مسیح کے آنے کے بعد اسے بحال کر دیا جائے گا یہودیوں کے لیے حیکل سے مراد ٹیمپل ماؤنٹ ہے جو یروشرم کے پرانے شہر میں ہوا کرتا تھا اور یہاں آج مسجد اقصہ ہے یہودی اس یقین کے ساتھ حیکل کی تعمیر ناو کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ وہاں جانوروں کی قربانی دوبارہ شروع کر سکیں اگرچہ زیادہ تار یہودی حیکل کی غیر موجودگی کی وجہ سے جانوروں کی قربانی نہیں کرتے تاہم یروشرم میں کچھ گروہ جیسے سامری اب بھی فساہ کے تہوار کے دوران قربانی کرتے ہیں دوسرے لوگ قربانی کے جانور کے مساوی رقم اتیا کر دیتے ہیں چاہے بھیڑ ہو بھینس ہو گائے ہو یا بکری قربانی کا جانور مذہبی طور پر موضوع یا کوشر ہونا چاہیے ڈاکٹر آرسن کہتے ہیں صرف کوشر جانوروں کو زبا کرنے کی اجازت تھی جن میں سے کچھ کو قربانگاہ پر جلایا گیا تھا کچھ کو پادریوں کے اہل خانوں کو دیا گیا تھا اور کچھ کو قربانی دینے والے اور ان کے اہل خانہ نے کھا لیا تھا یہ بات کر رہے ہیں ہم یہودیت کی اگرچہ براہ راز قربانی عام نہیں ہے لیکن گوشت کا استعمال بہت سے تہواروں کا لازمی حصہ ہے جانوروں کی قربانی کے لیے یہودی رسومات متنوے ہیں اور قربانی کے مقصد کے مطابق مختلف ہیں اس سے قبل یہودیت کے تین مذہبی تہوار پیسا فسا شوت تہواروں کا ہفتے اور سککوٹ خیموں کا تہوار جانوروں کی قربانی کے حوالے سے اہمیت رکھتے تھے برطانیہ کے لیو بیک کالج میں تعلیمی خدمات کے سربراہ ربی گریس ومرز بتاتے ہیں کہ دیگر تہواروں جیسے روش بشانہ یہودی نیا سال اور یوم کپور کفارہ کا دین میں بھی جانوروں کی قربانی شامل ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا قصہ یہودی صحیفوں میں بھی ملتا ہے تاہم جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم بعد میں آیا اور یہودیوں کے لیے تھوڑا سا مختلف تھا آپ بات کرتے ہیں یہودیت کے بعد اس سائیت میں قربانی کا کیا کانسپٹ ہے یہودی صحیفوں اور بائبل کے پرانے اہد رامے میں بہت کچھ مشترک ہے ڈھاکہ میں کفرل کیتھولک چرچ کے پادری ڈاکٹر پروشنٹو ٹی ریبرو کہتے ہیں کہ اہد رامے قدیم کی کتابیں خاص طور پر لیوی سترہ اور ڈیو ٹو رومنی میں اس بات کی تفصیل دی گئی ہے کہ جانوروں کی قربانی کیس طرح کی جاتی ہے عموماً یہ تہواروں کے دوران صبح یا شام کے اوقات میں کی جاتی تھی او زمانے میں توبہ اور گناہوں کی مغفرت کی امید میں جانوروں کی قربانی کی جاتی تھی لیکن اس رواج پر اب مذہبی طور پر عمل نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ مسیح کی موت کو آخری قربانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا مہمنا قرار دیا جاتا ہے اگرچہ قربانی کا کوئی خاص مذہبی طریقہ کار نہیں ہوتا لیکن بہت سے معاملات میں اگر کوئی نیت کرتا ہے یا خدا سے وعدہ کیا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے قربانی کی جاتی ہے ڈاکٹر ریبریو کا کہنا ہے کہ یہودی تعلق کے علاوہ عیسائیت میں خالق کے نام پر جانوروں کی قربانی کی کوئی روایت نہیں ہے تاہم گوشت کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے بہت سے ممالک میں یہودیوں کے تہوار فسا کے موقع پر بھیڑ کا گوشت کھانا روایت ہے اور ریبرو کے مطابق اٹلیر میں ان کے قیام کے دوران ایسٹر سے پہلے بھیڑ کا گوشت کھانا تقریبا لازمی محسوس ہوا تاہم مذہبی مقصد کے لیے جانوروں کی قربانی کی یہودی روایت کی طرح عیسائیت میں قربانی کا کوئی روایت نہیں ہے اب آجاتے ہیں یہودیت اور عیسائیت کے بعد ہندو مت اگرچہ ہندو مت میں جانوروں کی قربانی کے موضوع پر تنازیات ہیں لیکن ہندووں کے ایک حصے میں اس پر عمل کیا گیا ہے مثال کے طور پر انڈیا یا بنگلہ دیش کے بہت سے حصوں میں مذہبی رسومات میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے جس میں درگاہ پوجہ اور کالی پوجہ جیسے تہوار شامل ہیں چٹا گانگ یونیورسٹی کے سن سکلش شعبہ کے اسسیسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر کوشل برن چکرورتی کہتے ہیں کہ مختلف قدیم ہندو صحیفے جیسے رمائن مہا بھارت اور مقدس کتابیں جیسے پران جانوروں کی قربانی کا حوالہ دیتی ہیں وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہندو مت کی قدیم مذہبی کتابوں میں سے ایک رگ وید میں اس بات کا ذکر ہے کہ قربانی کے جانور کو آزادی ملتی ہے اور وہ غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے پندرہ سو اور پانچ سو قبل مسیق کے درمیان ویدک دور میں جانوروں کی قربانی عام تھی گوشت دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا اور پھر دعوتوں میں کھایا جاتا تھا تاہم جدید انڈیا میں جانوروں کی قربانی کے عمر کے بارے میں ماہرین کے درمیان مختلف آرہا ہیں ڈاکٹر چکرورتی کہتے ہیں کہ کچھ قدی مندروں میں جانوروں کی قربانی اب بھی کی جاتی ہے انہوں نے بنگلہ دیش میں ڈھیکوشری اور انڈیا میں تری پورا سندری کاماکھیا اور کالی گھاٹ کالی جیسی مندروں کا حوالہ دیا تاہم ہندومت کی ایک اور ماہر ڈاکٹر روحنی دھرم پال کہتی ہیں کہ وہ جدید انڈیا میں بڑے پیمانے پار جانوروں کی قربانی کے بارے میں نہیں جانتی ڈاکٹر چکرورتی کا کہنا ہے کہ ہندومت میں جانوروں کی قربانی کے جدید طریقوں میں اکثر قربانی کی روحانی اہمیت کی بجائے خود کو مطمئن کرنے مقابلی یا لطف اندوزی پر زور دیا جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ اس سے اس کی خرمت کم ہو جاتی ہے انڈیا میں مطدد گروپوں نے رضا کرانا طور پر مختلف مندروں میں جانوروں کی قربانی روک دی ہے اور مذہبی مقاصد کے لیے جانوروں کو زیبا کرنے پر پبندی کی سیری لنکا نے ہندووں کی جانب سے جانوروں کی قربانی پر پبندی آئید کر دی ہے جبکہ نیپال میں کچھ لوگوں نے رضا کرانا طور پر تہواروں پر جانوروں کی قربانے کو ختم کر دیا ہے تمام زہب میں سے ہندو واحد مذہب ہے جس میں قربانی تو دی جاتی ہے لیکن قربان کیے گئے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے جبکہ کسی دور میں یہ گوشت کھا بھی لیا جاتا تھا اس کے ساتھ اجازت دی دیئے یہ تحریر ہم نے bbc.com سے لی ہے اللہ حافظ